بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی سٹیٹ یوت پارلیمنٹ کے رہنما شہید سیالوی کو بالآخر رہا کر دیا گیا سینٹرل جیل سے آج ان کی رہائی ہوئی ان کو گریفتار کیا گیا تھا ایک مقدمے میں وہ مقدمہ آپ کو میں نے بیکراؤنڈ بتا دیا تھا کہ واقعہ مسجد وزیر خان سے شروع ہوتا ہے جہاں پر فواج چودری اور کچھ فنکار وہاں پر دھمال کر رہے تھے اس کے بعد سوشل میڈیا پر شدید رد عمل آتا ہے فواج چودری کے خلاف آواز بلند کی جاتی ہے اس فعل کی مضمت کی جاتی ہے اور شہید سیالوی کی جانب سے اعلان کیا جاتا ہے کہ میں مسجد وزیر خان جاؤں گا اور وہاں پر جمعے کی نماز پڑھوں گا اور اس کے بعد ہم اپنا آئینی قانونی احتجاج ریکارڈ کروائیں گے ایسا ہی ہوا کہ شہید سیالوی ان کے چند ساتھی وہاں پر پہنچے انہوں نے نماز پڑھی جمعے کی اور جمعے کی نماز کے بعد ایک تقریر کی میڈیا سے کچھ بات چیت کی جس میں انہوں نے بتایا اپنا احتجاج ریکارڈ کروائے جو ان کا اپنا قانونی اور آئینی حق ہے ہر انسان کو ہر پاکستانی کو یہ حق حاصل ہے کیونکہ ہم ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں اور یہاں پر احتجاج کرنا ہر کسی کا حق ہے لیکن احتجاج میں دائرے کار اگر غلط ہو تو وہ احتجاج غلط ہوتا ہے اس پر ریاستی مشہنری حرکت میں آتی ہے البتہ میں نے اس احتجاج کی تمام تر ویڈیوز دیکھی اس میں کچھ ایسا نہیں تھا کہ کسی قسم کا کوئی تشدد کیا گیا یا کوئی غلط زبان استعمال کی گئی یا کسی قسم کی دھونز دھمکیاں ہوئی یا ڈنڈا چلایا گیا یا املاک کو نقصان پہنچایا گیا یا سرکار پر کوئی ہاتھ ڈالا گیا ایسا کچھ بھی اس میں نہیں تھا البتہ ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہوتی ہے لمبی چوڑی دفعات وہاں پر لگا دی جاتی ہے کہ جناب انہوں نے یہ 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 کرائم کیے کرونا ایسو پیس کو جو ہے انہوں نے نظر انداز کیا اور اس کے علاوہ انہوں نے کچھ قانون وہاں پر تھوڑے اس کے علاوہ دھمکیاں وغیرہ دی ایف آئی آر کچھ اس طرح سے لکھی گئی ہے شہیر سیالوی علی زائی ایک دو لوگ اور نامزد تھے اور پندرہ بیس لوگوں کو نامعلوم اس میں رکھا گیا جس کے بعد فوری طور پر پنجاب پولیس حرکت میں آتی ہے اور شہیر سیالوی کو اٹک ان کے گھر سے گرفتار کر کے لاہور کے پولیس سیشن تھانا اکبری یہاں پر منتقل کیا جاتا ہے وہاں پر بھی میری شہیر سیالوی سے ایک ملاقات ہوئی کچھ دیر کی اور میں نے آپ کے سامنے تمام تر حقائق رکھے کہ وہاں پر کیا کچھ سیشن تھی بہرحال آج ہی خبر آئی ہے کچھ ہی دیر پہلے کہ شہیر سیالوی کو رہا کر دیا گیا سینٹرل جیل سے ان کی رہائی ہوئی اب بات کریں گے کہ شہیر سیالوی کی رہائی کے لیے کس نے حقیقی طور پر کوششیں کی سب سے پہلی بات کہ پاکستان کے تمام نوجوانوں نے تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے نوجوانوں نے سوشل میڈیا پر بھرپور احتجاج کیا ٹرینڈ سیٹ کیا ان کی رہائی کا مطالبہ کیا زبردست انہوں نے جو بھی سیاسی یا مذہبی جماعتوں میں کسی کا نام نہیں لے رہا لیکن سب نے اپنے طور پر کوشش کی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ سیاسی اور مذہبی رہنماوں کی تو کسی سیاسی یا مذہبی رہنما کی جانب سے کسی قسم کا کوئی بھی بیان نہیں آیا کوئی مضمت نہیں کی گئی اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے کیا فیکٹس ہو سکتے ہیں مختلف ریزنز ہو سکتی ہیں میں بھی ان کے پاس ٹائم نہ ہو میں بھی وہ سہیر سیالوی کو اتنی کوئی ویلیو نہ دیتے ہو میں بھی وہ یہ سمجھتے ہو کہ ہماری وجہ سے شہیر سیالوی کی شہرت میں کہی اضافہ نہ ہو جائے مختلف فیکٹرز ہو سکتے ہیں مختلف مفادات ہو سکتے ہیں مختلف تحفظات بھی ہو سکتے ہیں اس وجہ سے انہوں نے اس پر کوئی بیان دینا مناسب نہیں سمجھا جو کہ میری نظر میں انتہائی غلط بات ہے ایک وہ لڑکا ایک وہ لیڈر ایک وہ ایسا نوجوان جو کہ ہمیشہ ان تمام سیاسی مذہبی جماعتوں کے لیے آواز اٹھاتا رہا آئین کے لیے آواز اٹھاتا رہا پاکستانیوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتا رہا اور اس کے بعد جو سب سے اہم ختم نبوت کے حالے سے ان کی بہت ساری کوششیں ہیں وہ فرانس کے سفیر کا معاملہ ہو اس سے پہلے ہالینڈ میں جو کچھ ہوتا رہا یورپ میں جو کچھ ہوا اس سر پر شہیر سیالوی گراؤنڈ پر آ کر اس کی مضمت کرتے رہے اور اس کے علاوہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے رہے خیر حقیقی معنوں میں جس بندے نے محنت کی جس بندے نے اس سارے مشن کو لیڈ کیا کانونی طور پر آئینی طور پر گراؤنڈ میں موجود رہا وہ میرے لیے ایک بالکل ہی مطمئنی شخصیت ہے میں ان کو بالکل بھی نہیں جانتا ان کا نام بتایا جا رہا ہے کامران سعید عثمانی ان کی تصویر بھی اس وقت آپ لوگ سکرین پر دیکھ رہے ہیں ان کے موارے میں جو مجھے معلومات ملی ہے ان کا تعلق ہے جمہوری وطن پارٹی جس کے سربراہ چیئرمین ہے شازین بکٹی صاحب اور یہ لاہور میں ہی ہوتا ہے کامران سعید عثمانی صاحب یہ یہاں پر نوجوانوں کے مرکزی صدر ہے اور مطلب کہ یوت کو یہ ریپریزنٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ شہیر سیالوی جو ہے سٹیٹ یوت پارلیمنٹ کو ریپریزنٹ کر رہے تو بڑی بات ہے کہ ایک الگ جماعت جو کہ ایک سیاسی جمہوری جماعت ہے دوسری ایک پولٹیکل سوچ والی مذہبی سوچ والی نوجوانوں کی تنظیم ہے ان کو سپورٹ کرنے کے لئے گراؤن پر آتے ہیں اور بقائدہ اس وقت پر قانونی جنگ لڑتے ہیں کامران سعید عثمانی صاحب ان کے لئے آواز اٹھاتے ہیں اور تو اور انہوں نے کل ایک پریس کانفرنس کی لاہور میں بڑی زبردست شاندار اور دھوے دار میں اس سے بڑا امپریس ہوا وہ پریس کانفرنس میں نے کچھ حصہ اس کا سنا انہوں نے حکومت کو بقائدہ تنبیہ کی کہ بھئی جناب اگر آپ نے ان کو نہیں چھوڑا تو ہم گراؤن پر آ کر جو ہے احتجاج ریکارڈ کروائیں گے اور اس کے علاوہ انہوں نے میرے خال سے یہ بیان بھی دیئے کہ ہم دوبارہ مسجد وزیر خان جائیں گے وہاں پر دوبارہ سے نماز عدا کریں گے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے اس سارے معاملے میں اگر گراؤنڈز پر دیکھا جائے زمینی حقائق کو دیکھا جائے تو کامران سعید عثمانی جن کا تعلق جمہوری وطن پارٹی سے ہے اور اس کے یوت پریزیڈنٹ ہے ان کا کردار جو تھا بہت ہی اہم تھا اور بہت واضح تا نظر آ رہا تھا باقی اگر ہم دیکھتے تو اس طرح کا کوئی خاص مذہبی رہنماء یا سیاسی رہنماء کے جانب سے کسی قسم کی آواز نہیں اٹھائے گی آخر میں میں کہوں گا کہ یہ ایف آئی آر جو کاتی گئی ہے شہیر سیالوی اور ان کے دوستوں کے خلاف انتہائی بھونڈی حرکت ہے حکومت کی جانب سے جو کی گئی ہے ملتب کہ آپ نوجوانوں پر ایف آئی آر دچ کرتے ہیں کیونکہ وہ احتجاج کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کا ایک آئینی اور قانونی حق تھا یا تو اگر انہوں نے کسی قسم کا کوئی قانون توڑا ہو لا این آرڈر کو فالو نہ کیا ہو تو پھر آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ ان کے خلاف مقدمہ جاری رکھے لیکن جب میں نے تمام ویڈیوز دیکھی اس میں کوئی مجھے اس طرح کی سیچویشن نظر نہیں آئی کہ کسی کے ہاتھ میں ڈھنڈا ہو لاتھی ہو یا کچھ اس طرح ہو یا انہوں نے کوئی اس طرح ریاست مخالف وہاں پر نعرے بازی کی ہو اپنا غصہ اپنا احتجاج وہاں پر دکھایا اور اس کے بعد وہ وہاں سے پر امن طریقے سے چلے گئے کسی قسم کے املاک کو یا سرکار کو یا وردی والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا غلط ہے نوجوانوں کو ہتکڑی لگانا نوجوانوں کو جیلوں میں ڈالنا میں اس فیل کی مضمت کرتا ہوں وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو بالخصوص سٹوڈنٹ طبقہ اور نوجوان طبقہ ان کے ساتھ آپ ایسا مت کریں یہ غلط چیز ہے دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ سٹوڈنٹ یونینز جتنے تھی انہوں نے احتجاج کیا آن لائن ایکزیمز کے خلاف تو وہاں پر بھی بچوں کے خلاف مقدمے درج کیے گئے ان کو بند کیا گیا ان کو پولیس ٹیشنز میں رکھا گیا ان کو جیل بیجا گیا ان کو ہتکڑیاں ڈالی گئی تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی میں نے دیکھی مجھے بہت افسوس ہوا کہ کیسے ہم نوجوان طبقوں کو جیلوں کی راستے دکھا رہے ہیں ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ بھائی یہاں پر چھتر بڑا ہوتا ہے یہاں پر ہتکڑی ہوتی ہے آپ نے جیل جانا ہے وہاں پر کیسے گسنا ہے وہاں پر دیوڑی ہوتی ہے وہاں پر بیرک ہوتی ہے غلط چیز ہے جو نوجوان انہوں نے تبھی بہت کچھ دیکھنا ہے سیکھنا ہے آگے چلنا ہے آگے جا کر انہوں نے ملک کو لیٹ کرنا ہے اگر آپ ابھی سے ان کو پریشرائز کریں گے تو آگے جا کر یہ آپ کو کیسے رسپونڈ کریں گے کیسا ریاکشن دیں گے اس کا اندازہ آپ کو ہو جائے گا بہت اچھی طرح سے تو ہمیں ایسی حرکتوں سے باز رہنا چاہیے جن کا آئینی اور قانونی حق ہے ان کو آپ احتجاج کرنے دے تمام تر معلومات اور میری اپنی اپینین میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے آپ کی جو بھی رائے ہو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کے سامنے واضح کر دوں جانے سے پہلے کہ بھائی یہ ویڈیو بلکل بھی فنڈڈ نہیں ہے نہ میں شہیر سیالوی کو جانتا ہوں نہ میں کامران سید عثمانی کو جانتا ہوں بلکل بھی میرا ان سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے شہیر سیالوی سے میری پوری زندگی میں ایک ہی ملاقات ہوئی اور وہ بھی تھانے میں ہوئی اکبری منڈے پرسو کل اور اس کے علاوہ اگر کامران سید عثمانی کی بات کرتے تو ان سے میری آج تک کسی قسم کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی اگر کوئی ثابت کر دے گا تو میں یہ ویڈیو بھی ڈیلیٹ کروں گا اور معافی بھی مانگو گا اپنا اپنے گھر والوں کا ہمارے چینل کا اور اپنے پیارے وطن کا بہت سارا خیال رکھیں پاکستان ہمیشہ کے لیے زندہ بات